پاکستان میں اس طرح کے گول کپے ہوں اس طرح کا روح عفضہ ہوں یہ دیکھیں نا کیسے محبت سے پیار سے برف ڈال گیا جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف اور وہ سامنے آپ کو مسجد الحرام کے منارات نظر آ رہے ہوں یہ لیں جی سب سے پہلے تو یہ پنجاب کے گاؤں سے آئے ہوئی چھابی یہ شیشے والی اور گھر کی روٹی یہ مچھلی والی روٹی جو ہے نا آئے 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 اس کو دیکھیں دیکھیں اندر سے لال گوشت نرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور خوبصورت ولوگ میں خوش آمدید آج عید کا دن ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک کیونکہ آج ہمارے پاس عید ہے ہمارے پاس کل آپ لوگوں کے پاس ہوگی اور آج کے ولوگ میں انشاءاللہ جائیں گے یہ منزل دیکھیں بہت زبردست سورج ڈوب رہا ہے آج ہم نے جانا ہے جدہ شام کو اس سے پہلے یہاں پر دو تین کام ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے جدہ جدہ میں فضل بھائی کو ملنا ہے تھوڑا بہت گھونا پھرنا ہے اس کے بعد واپس آنا ہے تو آج کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج اور کیا دیکھیں مکہ کا تقریباً کافی بڑا حصہ نظر آ رہا ہے اور یہ کاکی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کاکی ہے یہاں پر سنسٹ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس طرف سنسٹ دیکھیں اور اس طرف آپ مسجد الحرام والی سائٹ دیکھ سکتے ہیں آج عید کا دن ہے اور آپ مکہ دل مکرمہ دیکھیں کچھ حد تک میرا محلہ تو یہاں پر خالی ہے ابھی تھوڑی دیر تک ہم لوگ مسجد الحرام کے پاس سے گزریں گے وہاں پر دیکھیں کہ کیا ماحول ہے کیونکہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پر مکہ والے وہ عید الازحاء اتنی زیادہ نہیں مناتے حج کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر حج ہوتا ہے آج کل میری دوسرے تیسرے دن سے یہ روٹین ہے کہ جب بھی میں کہیں جانے لگتا ہوں تو ہمارے نسیر بھائی کے ساتھ ملاقات کر کے جاتا ہوں پیار کرنے والا اس لئے روزانہ تیسرے دن میں آجاتا ہوں اس لئے میں بار بار اس کی گواری خراب کر دیتا ہوں یہ اچھی محبت ہے یہ اچھی محبت ہے چیلیں جی ہمارے ایسی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ ابھی کلیئر ہو گیا نسیر بھائی نے کر دیا کیسے آپ سیٹ ہو گئی پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ کال سے نہیں آنا پڑے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کل سلام کرنے لنا پھر دوبارہ کئی مسئلہ ہوگا پھر مکاڑی خراب کریں بس یار یہ تو سیری سیری بند دعا ہونے نہیں تو ملتے نہیں اگر آپ اچھا بند ہے پھر دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد اگر کل آ رہا ہوں یہ تو ایسے ہی ہے دنیا ایسے ہی چلتی ہے اب ایسی ویسے ایسی ویسے میرا ایسی کا مسئلہ اب سیٹ ہو گئے یہ مغرب سے پہلے کے مناظر ہیں تقریباً ابھی 15-20 میٹر آگئے ہیں یہ حجاج کرام جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف وہ سامنے آپ کو مسجد الحرام کے منارات نظر آ رہے ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ سامنے مسجد الحرام کے منار ہیں اور بلکل رش نہیں اس طرف مسجد الحرام ہے اور کوئی اتنا خاص رش نہیں ہے اس بار کوئی اتنا خاص رش نہیں تھا آج کے دائم پر لیکن پھر بھی حجاج کرام ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں جو آ جا رہے ہیں ظاہر ہے پہلے تیس لاکھ ہوتے تھے اس بار دس لاکھ تھے بہت بڑا فرق ہے تیسرا حصہ ہے اور مہین چیز یہ ہے کہ ابھی مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے تو رات حجاج کرام نے وہیں پر مینہ میں ہی گزار نہیں ہوتی ہے اور کافی زیادہ حجاج کرام ہوتے ہیں جو وہیں پر رکھ جاتے ہیں مینہ میں کے آخری دنھے کی بار نکلیں گے یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ مسجد الحرام کی دوسری سائیڈ ہے یہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے بھی کچھ منازل دیکھ لیا یہ وہی سائیڈ ہے جہاں سے میں ہمیشہ جاتا ہوں مسجد الحرام اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ حجاج کرام تو نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی بڑا رش نہیں ہے اب یہاں سے اندازہ لگے ہیں کہ ایک بار دس ذلہجہ کو جیسے کہ آج عید کا دین ہے دس ذلہجہ میں دو بجے رش میں خوصا تھا اور یہاں پہ غزہ اور یہاں پہ غزہ روڈ کھلا ہوتا تھا جو غزہ کی طرف اوپر کی طرف روڈ کھلا ہوتا تھا تو میں دو بجے رش میں خوصا اور چھ بجے نکلا یہاں پہ آکے مسجد الحرام کے پاس یعنی مسجد الحرام میں جانے کے اتنا زیادہ رش ہوتا تھا جو کہ اس بار اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں کر آیا اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنی سسٹر کے گھر آیا ہوں ان کو عید مل کے اس کے بعد پھر جاؤں گے انشاءاللہ جدہ ابھی مغرب کی نماز ہو گئی یہ ابھی نماز پہ کیا رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ بکرا عید ہو اور گوشت نہ ہو تو غلط بات ہے اور جہاں پر گوشت ہو میں نہ ہوں تو غلط بات ہے یہ دیکھیں ظالم قسم کا گوشت بکا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس سے بھی خوبصورت یہ چھابی یہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں پھر پورا پنجابی سسٹم ہونا ہے یہاں پر پورا پنجابی سسٹم ہونا ہے اس سالن کے علاوہ یہاں پر یہ ہے ایک سالن کیما ٹائپ اور یہ میری والدہ کی ریسپی ہے یہاں پر گوشت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھیکا تھوڑا سا اور اگر وہ بچ جائے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں ہری مرش مسالہ وغیرہ ڈال کے آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں یہ ریسپی میری والدہ نے ایجاد کی تھی کیونکہ یہاں پر مندی ہم لوگ کافی اس سے پالا پڑتا رہتا ہے ہمارا کھانا لگ گیا ہے گھر کا کھانا ریسٹورنٹس بہت دکھائیں ہیں میں نے آپ کو آج گھر کا کھانا بھی دکھا دیا یہ یہاں پر وہ سالن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا گوشت کا یہ وہ سالن ہے جو میں نے دکھایا تھا گوشت کا میٹھے چاول سیمائیاں سیمائیاں والی عید نہیں ہیں بکرے والی عید ہیں لیکن سیمائیاں سلاد چٹنی اور پنجاب کے گاؤں سے آئی ہوئی اور یہ گلاس ماشاءاللہ تاکہ دوبارہ پیس پانی مانگنا نہ پڑے سب سے پہلے یہ پنجاب کے گاؤں سے آئی ہوئی چھابی یہ شیشے والی چمکنے والی اور گھر کی روٹی ساتھ میں ہم لوگ کھائیں گے یہ گوشت کا سالم یہ دیکھیں یہ مچھلی والی بوٹی جو ہے آئے 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 اس کو دیکھیں دیکھیں اندر سے لال گوشت نرم اور اس کو لگائیں اس شوربے کے ساتھ بسم اللہ بتانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرکا ہے اور یہ میری والدہ کی ریسپی والا سالم گوشت کا ہری میرچی کے ساتھ اس میں مسالے مسالے ٹائٹ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ لے یہ چیز بسم اللہ پھول کی طرح نوالا بن گیا ہے بھر کے ایک دم بہت مزید آ رہا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ کو اس کی ریسپی میں دوگا ہے بہت اچھا ہے اور خوشک گوشت والا ذائقہ آتا ہے اس کا اپنی مزہ آتا ہے لا جواب باقی یہ مٹھی چیزیں ہیں یہ باہر میں کھاؤں گا بہت ملے ہم میں انجھوئے کروں کھانا پھر ملتا ہوں آپ سے چلیں جی میں اپنی سیسٹر کے گھر سے نکل آیا آپ جا رہا ہوں جدہ اور جدہ میں جا کے فضل بھائی سے ملتے ہیں انشاء اللہ اور تھوڑا بہت گپ شپ لگاتے ہیں تھوڑا بہت گومتے پھرتے ہیں تھوڑا ریفریش ہوتے ہیں اور آپ کو جدہ دکھاتے ہیں مینگ چیز میں جدہ میں آگے ہوں اور فضل بھائی چائے پاپے کھلا رہے ہیں مجھے پاکستان سے کھاکا کے آیا ہوں آپ کھاکے ہیں میں تو ٹیسٹ کر رہا ہوں دیکھیں چائے پاپے رات کے بارہ بجے چائے پاپے تھے وہ بھی کھ گیا اور اس کے لئے میں ہمیں چائے پاپے پایا ہوں ظلم ہے فضل بھائی نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی یہ چائے پاپے کی لیکن بھائی چائے پاپے ہوں چائے پاپے ہوں تیسٹی تو ہے نہیں پاکستان میں ہوں لیکن اچھے ہیں آپ نے اپنی محبت کی تیسٹی لیکن بھائی جسے پہلے جیسے پہلے نیچے گر گیا ہے اس طرح پر سے گر جائے پھر سے گر جائے پھر مزایا گیا نہیں نہیں ابھی آدھا اس میں گر جائے پاپے کھلا رہے ہیں تیسٹی ہے کہ نہیں ہے کہ میں یہ بہتا ہے یا میں جوٹھی تعریف کر نہیں سکتا پر پاپے ہی ہے جیسے پاپا ہوتا ہے مجھے تو پول اچھا ہے لیکن میرے سامنے اگر آپ یہاں پر کروشانٹے کر رہے ہیں پاپا کہتے ہیں یہ ہو پاپے کہتے ہیں 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 فضل بھائی آپ کو میرے چینل کی آرڈینس بڑا میس کر رہی تھی سلام آئیکم ہمیں اچھا سچی پاکستان میں اس طرح کے گول کپے ہوں اس طرح کا روحظہ ہو یہ دیکھیں کہتے ہیں نحبت سے پیار سے برف ڈال گئے یہ دیکھیں اس میں برف ڈالی ہوئی ہے پودینہ روحظہ اس گلاس ہیں پاکستان میں ایسے کریں تو کیا لوگ پیسے نہیں دیں گے روحظہ وہی ہیں اور یہ گول گپئے اچھا یہاں کے گول گپئے گلیں ہیں اس طرح کے گول گپئے وہ کھاٹ ہے اوپر سے بسم اللہ بسم اللہ ٹوٹ گیا گول گپئے کے ٹیسٹ تھا گول گپئے والے لیکن خٹا بہت خٹا تھا اس کو کہتے ہیں یہ تو بتا ہے کس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہاں بالکل اس کو شوٹ کیسے کھایا تھا آپ نے میں نے آدھا کھایا تھا لیکن غلط کیا پورا کھانا چاہیے تھا یعنی کہ میں پورا کھایا پورا سیدھا مومیٹ آرے آپ نے بہت بڑھا نہیں ہے میں نے اس لئے آدھا کھایا وہ پھر باقی بکھر گیا میرے ہاتھ میں آپ ویڈیو نے آیا ٹھیک ہے نہیں بناتا آپ کھائیں کھٹا کھٹا مجھے یہ دیکھیں ایک طرف روح افضا ایک طرف چائے چائے کے دوانی کا دیں اب ایڈے سے یہ پی کے پھر بے آپ کھٹا کھٹا ہے تو یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بہت سے ایک چیلنج کرنا ہے میں نے تو پورا موں میں ڈالا تھا یہ آپ نے پورا موں میں ڈالا ہے اچھا میں ایسے بڑے نوالوں میں مشہور ہوں مجھے تو ابھی یاد ہے اور دوسرا ہاتھ بھی کہتا ہے مجھے ابھی یاد ہے یہ لیں یہ سیدھا ہی جائے گا بسم اللہ چاہے کے اوپر سے ہیدہ سے گزرتا ہوا واہ شورٹ ہی لے نا شورٹ نہیں 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 یہ چیلنج پرانی ہوگا اگر شورٹ نہیں لیتے چیلنج جیدی ہے آپ چیلنج مان گیا آپ آپ تو نہیں ہوا کچھ نہیں نہیں فٹ ہے آپ کو یہ تھوڑا ٹائم لگے کھانے میں لیکن ایسے لگ رہا آپ پان کھا رہے ہیں پان ویسے دل کر رہا ہے کھانے کراچی تو آپ چھوڑ کے آگے کراچی میں ہوتا ہے کسی ایسے اللہ کسی ایسے اللہ کشکر اللہ کشکر شیلنج کی ملکہ کسی ایسے ملکہ کسی ایسے کسی ایسے کسی ایسے کسی ایسے شیلنج کی ملکہ شیلنج کی کسی ایسے ایسے ملکہ سوڑی ملے جاتے چھنا سوڑی مغانی پان چھنا مغانی مغانی کھانے کے ہی ہوتے ہیں ہمارے اکثر کھانے کے ہی ہوتے ہیں ہمارے اکثر کھانے کے ہی ہوتے ہیں جہاں سے جا رہے ہیں اور ایسٹرینٹ کے ہوتے ہیں چلنجی پوری رات یہاں پر جدہ میں گزار لی گوشت کھایا آم بھی کھایا کیسے تھے آم چوسر چونسا 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 بڑے مزے گا تھا گرین تھا بار سے لیکن اندر سے پیورلی چونسا آم لے کے آئے تھا میں ملتان سے وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا لیکن کیا آم تھا اگر آپ گوشت کے بعد آم کھاتے ہیں تو اس کو مزا اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ چیز میں نے آج فیل کی میں نے بھی ایکسپیئنس کی تینکس ٹو فرید بڑی تینکیو فر گوشت تینک می فر آم مائنگو ہی ایسی بڑا تیسٹی تھا میں یہاں پہ جیزان کے کھا کھا کے سوچ رہا تھا وہ بھائی کھانے سے پہلے جیزان کی اتنی تعریفیں کر دیا تھے کہ جیزان کا آم یہ وہ بریسکا مجھا آگیا پاکستانی آم کھا گیا چلیں اب میں یہاں سے نکر رہا ہوں رات کے تقریباً ساڑھے تین بجرے ہیں ایسے ہی ہیں چار بجنے آگیا چار بجنے والے ہیں فجر کی اذان ہونے والی ہے راستے میں نماز پڑھیں کہ فجر کی اور یہ ویڈیو شاید یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں پھر آپ فضل بھائی کی زیارت کر لیں ٹکا کے بڑے عرصے بات بڑے عرصے بات بڑے عرصے بات ٹیک کیر اللہ حافظ چلیں جی اللہ حافظ